حدیث نمبر پانچ سو چھے انوے باب نماز کے اوقات کا بیان بخاری شریف حضرت جعور بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ غزوہ خندق کے موقع پر سورج غروب ہونے کے بعد آئے اور وہ کفارِ قریش کو برا بھلا کہہ رہے تھے اور آپ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج غروب ہو گیا اور نمازِ اثر پڑنا میرے لئے ممکن نہ ہو سکا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں نے بھی نہیں پڑی پھر ہم وادیِ بطخان میں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں نماز کے لئے وضو کیا ہم نے بھی وضو بنایا اس وقت سورج ڈوب چکا تھا پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اثر پڑائی اس کے بعد مغرب کی نماز پڑی